وزیر سابق وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودری صاحب دیں گے میں شام ساڑھے نو بجے لال اولی پہ پالیسی بیان دوں گا عوامی مسلم ڈی کی طرف سے اور آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان چوروں ڈاکووں اور یہ مقصود چپڑاسی اور یہ مسرور چپڑاسی اور یہ دنیا کو لوٹنے والی شباز شریف اور جس پہ کل فرد جرم لگنی تھی چھوٹا ڈاکو اور بڑا ڈاکو چھوٹا چور اور بڑا چور جن پہ کل دونوں پہ فرد جرم لگنی تھی ان کے ساتھ اس اسمبلی میں شریعت نہیں ہو سکتے سب نے اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قومی اسمبلیوں سے مصطفی ہونے جا رہے ہیں تمام کے تمام تمام ممبر اسلیفہ دیں گے اور شام کو نو بجے یہاں پارلیمانی میٹنگ ہوگی یہ فیصلہ کرے گے میں ساڑھے نو بجے لال اویلی میں قوم سے خطاب کروں گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا میں آپ کو اس کی جو تفصیل ہے اس سے اگاہ کر دیتا ہوں اسے آج ہماری کور کمیٹی کی سینٹر الیکٹریکٹیو کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بنیگالہ میں ہوئی ہے بزرعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس میں ہم نے ساری صورتحال کا گہرہ جائزہ دیا ہے ہمارے میں ہماری اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہیں ہماری کور کمیٹی میں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش کے نتیجے میں یہ ساری جو حکومت کی تبدیلی ہے یہ ایک بینرقوامی ریجیم چینج آپریشن تھا جو یہاں پہ ہوا اس کا جو لیٹر گیٹ ہے اس کا جو سارا دستویزات ہیں اب ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائے کر کے کل سپیکر کو بھی بھیجا اس کے بعد ہم نے چیک جسٹر صاحب کو بھی بھیجا ہے اور اس کے بعد صدر صاحب کے پاس وہ پہلے یا چیرمنٹ سینٹ کو بھیجا ہے کوئی بھی غیرت بند آدمی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک کے فیصلے کہ اس ملک کے اوپر حکومت کون کرے گا کسی باہر کے دارور حکومت کے لوگ کرے گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی بھی حکومت کی کسی بھی ملک کی غلامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ اس کے فیصلے ملک سے باہر ہوں اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان انیس سو چالیس میں واپس چلا گیا ہے اور تئیس مارچ انیس سو چالیس سے دوبارہ جدو جہد جسرہ ازادی کی شروع ہوئی تھی وہی جدو جہد پاکستان میں عوام کو دوبارہ کرنی پڑے گی تو پہلا تو یہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے وزیراعظم عمران خان نے پورے پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز میں بھرپور احتجاج کے لیے باہر نکلیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان شہری فیملیز بچے بڑے ان تمام سے ہماری اپیل ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ باہر نکلیں اور ہم نے جو ڈسٹرک کے مقامات ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دی ہیں کہ ہر ظلے میں کہاں پہ مرکزی معاملہ ہونا ہے اس کو اوپر وہ وہاں پر پہنچیں اور اس میں اپنے احتجاج میں شریک ہوں اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو آج ہم نے نومینیٹ کیا ہے اپنا وزیراعظم کا کینی لیٹ اس کا جو الیکشن لڑنے کے دو بنیادی مقاصر ایک تو یہ کہ ہم شہباز شریف کے کاغذات کو چیلنج کر سکیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ شہباز شریف ان کے اوپر سونہ عرب روپے کی جو ٹی ٹیز کا کیس ہے جس دن ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونی ہے اس دن وہ پاکستان کے وزیراعظم کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوں گے یہ اس سے زیادہ دوہین آمیز پاکستان کے لیے کیا بات ہوگی کہ ایک فورن امپورٹڈ حکومت ایک فورن سیلیکٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر امپوز کر دی جائے اور شہباز شریف جیسے شخص کو اس کا سربراہ بنا لیا جائے لہذا کور کمیٹی کی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ بزیراعظم عمران خان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے ہم قومی اسمبلی سے شروع کر رہے ہیں اگر شہباز شریف کے کاغذات کے اوپر ہمارے اوبجیکشنز نہیں ہوتے تو کل ہی ہم یہ ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں گے آج رات کو پالیمانی کمیٹی کا پالیمانی پارٹی کا اجلاس یہی بنیگالہ میں طلب کر لیا گیا ہے پالیمانی پارٹی میں زیادہ تا رستیفے وہ پہلے ہی پرائم منسٹر ساب کو دے چکے ہیں اب اگلے مرحلے میں ہم جو ان سے دوبارہ رات کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ان سے رستیفے طلب کر کے اور مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ یہ جو موو ہے ہماری اس طرح بڑھیں گے ہمارے نظریک یہ پاکستان کے عوام کے موو کے اوپر ایک تمانچہ ہے جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں پاکستان کے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں پوری قوم اس وقت عبران خان سے ایک رہنمائی کی توقع کرتی ہے پوری قوم اس وقت پاکستان طریقہ انصاف سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ اس غیر ملکی سازش کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے وہ ایک جدو جہد میں جائیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت قوم کو مایوس کیا اور ایک بڑی مومنٹ کی قیادت عمران خان نے نہیں کی تو یہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک دھوکہ ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اس غیر قانونی حکومت کو مسترد کریں اور پورے ملک کے جو عوام ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس بڑی مومنٹ میں آج رات عشاء کے بعد ہی شریک ہوں ہم اس کے بعد ایک بھرپور اور جامع پلان دیں گے اور مجھے انشاءاللہ تعالی امیر ہے کہ ہم اگلے چند ہی مہینوں میں اگلے چند مہینوں میں یہ چند ہفتوں میں ہم انشاءاللہ ملک میں نئے انتخابات کی طرف بڑھے گئے نئے انتخابات کے علاوہ پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے اس بہران کا اور یہ یہ بہران جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے جن نے مل کے پیدا کیا ہے انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ دشمنی کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جہاں پر ہمیں امید تھی کہ وہاں پہ حل نکلے گا بہران کا ان کے فیصلے سے یہ بہران زیادہ پیچیتا ہوا پھر رات کو جس طرح سے عدالتیں کھلی بارا بارا بجے اس وقت ہماری جو جڈیشری ہے جس کا ویسے ہی کہتے ہیں کہ ایک سو چھپیس نمبر کے اوپر ہے رات کے بعد تو میرا خیال ہے کہ وہ کہیں آخری نمبر پہ بھی جو ہے وہ چلی جائے تو اس کے اوپر کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوگی جس طریقے سے رات کو جڈیشری کو رات بارا بارا بجے جج سہبان جو ہیں وہ آئے کیا وہ ایک ایسی بات ہے جس کو پاکستان کے لوگوں نے دل سے ناپسند کیا ہے اور تمام اس وقت جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھا اس پر اس کا اظہار ہو رہا ہے بارالہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک بڑی تحریک چلانے کا ہے وزیراعظم عمران خان کے عادت میں تحریک انصاف اس کے لئے پوری طور کے اوپر تیار ہے اور تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے آج عشاء کے بعد نکلیں اور جب تک ہم اس حکومت کو اسلام آباد کے ایوانوں سے اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے پاکستان میں یہ ناپاک حکومت قائم رہے گی اس وقت تک پاکستان کے کسی ادارے کو کوئی سینٹیٹی حاصل نہیں ہوگی اور یہ انشاءاللہ ہم آج رات سے ہی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کور کمیٹی نے آج وزیراعظم عمران خان جو ہماری پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس امپورٹیڈ حکومت کے خراف بیرونی سازش کے خلاف قومی خودمختاری کے لیے ملک کی سالمیت کے لیے قومی غیرت کے لیے جس طریقے سے انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے پوری کور کمیٹی نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کو کرپشن کے اوپر منی لانڈرنگ کے اوپر ان کو کسی ایسے چارج کے اوپر نہیں اٹھایا گیا جو چارجز ان کے خلاف سازش کیا حصہ بننے والی کٹھتلیوں کے اوپر ہیں جن کے اوپر سولہ سولہ ارب کے چودہ ملادمین کے مقصود چپڑاسیوں کے کیسز ہیں آصف علی زرداری کے اوپر پاپڑ والوں کے فالودے والوں کے کیسز ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر ایسا کوئی کیس بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھا اور جس طریقے سے چارجز صاحب نے یہ بات کی پاکستان کا ہر آدمی ہر فرد یہ سوال کل رات سے سوچ رہا ہے کہ کیا ایسا ہی عمل درامت آئین اور قانون کے اوپر ٹیٹیوں کے کیس کے اوپر بھی ہوگا راتوں کو دالتیں کھلیں گی ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ اوپر ہیرنگ ہوگی کیا ایسا ہی انصاف مقصود چپڑاسیوں کے لیے بھی ہوگا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے کیا ایسا ہی انصاف جو مارڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو نہتے قتل کر دیا گیا تھا کیا ان کو بھی ایسا ہی انصاف ملے گا بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کی قیادت کے اندر ایک جدوجہد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ غلامانہ سوچ کے خلاف ہے جو سامراج کی سوچ کے خلاف ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے جلیں انشاءاللہ آئندہ چند روز کے اندر وزیراعظم عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین ہیں عمران خان صاحب وہ پشاور سے بقائدہ طور کے اوپر عوامی مومنٹ کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ہماری طاقت پاکستان کی عوام ہے عمران خان کی ساری جد و جہد پاکستان کی عوام کے لیے ہے اور لوگ کسی صورت بھی اس امپورٹڈ حکومت کو ماننے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے یہی کور کمیٹی کے جو جذبات ہیں یہی انشاءاللہ جو آج رات نو بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے ہر پارلیمنٹیرین کے پاکستان کے جذبات ہر پاکستانی کے ایک ہی جذبات بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو واقعہ ہوا پاکستان کا سب سے دیانت در سیاستان سب سے دیانت در لیڈر سب سے نہ ڈر انسان سب سے مقبول انسان عمران خان کو ایک محلاتی سازش جو بیرون ملک سے آئی اور اندرونی میر جعفروں کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ جو کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کا لقصہ عمران خان صرف پاکستان تحریک انصاف کا اساسہ نہیں ہے آج پورے عالم اسلام میں عمران خان کے قد کا کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی اتنا دیانت دار ہے اس ملک میں سیاستان تو لا کے دکھائیں میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اتنا ندر ہے تو لا کے دکھائیں میں چیلنج کرتا ہوں دو جماعتی نظام کو اس شخص نے توڑا اور ایک سازش ہوئی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں جس کے اندر ایک کٹ پتلی اب حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں ایسے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا ہی نہیں تمام پاکستان کے شہری اتنے کمزور ہیں کہ اس ملک کو جس کو ہمارے بزرگوں نے اتنی جان مال کی آزادی کربانی دے کے آزادی حاصل کی افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج یہ دوبارہ غلامی میں انہوں نے ڈال دیا یہ قوم کے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے آج عشاء کے بعد مختلف مقامات میں جیسے لیبرٹی چوک میں لاہور میں احتجاج ہوئے گا باقی شہروں میں احتجاج ہوئے گا ہر جگہ پہ تیسلاباد کے گھنٹا گھر میں ہوئے گا کراچی میں احتجاج ہوئے گا ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں پر امن احتجاج ہو رہے ہیں ہم پر امن احتجاج کے حامی ہیں صرف ہم نے دھرنا بھی دیا ایک سو چھبیس دن کا تو ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا پر امن احتجاج انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن اس ملک کو جنہوں نے غلامی میں دوبارہ دھکیلا ہے یہ جو سازشی اناصر ہیں جو میر جعفر ہیں اس ملک کے اس ملک کو واپس انشاءاللہ آزاد کرائیں گے اور اس کو ایک خود مختار ملک بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ کیوں بھاگیں ہیں عام انتخابات سے ہم نے کہا چلو فریش بینڈیٹ لے کے آتے ہیں آخر یہ جو یہ سب سے بینڈیٹ تو دوہزار اٹھارہ میں ہمیں ملا تھا نا ایک سو چھپن سیٹے ہماری تھی اور یہ ایمکی ایم اور یہ جو دو کافلی کے راکین ہم سے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر کے ہی شامل ہوئے تھے نا تو میرا ہمارا منڈیٹ تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ لوگوں کے پاس یہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہارے منڈیٹ پر محلاتی سازش کے ساتھ ہم حکمرانی کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ عام انتخابات میں عوام کے آگے گئے اس ملکی غیور عوام کے آگے تو اس عوام کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ اس پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے وہ پھر محبے وطنوں کو واپس لے آئیں گے اس عوان میں تو آج کی یہ پارلمنٹ جس میں کچپتلی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ ملک آزاد تھا آج کل کے دن اس کو دوبارہ غلام بنایا گیا انشاءاللہ ترہ چند دنوں میں یہ دوبارہ آزاد ہوئے گا انشاءاللہ پشاور جلس ہے بھد کو پشاور میں جس کا ذکر ابھی فروخ حبیب صاحب نے کیا ہے فروخ حبیب صاحب نے جو ذکر کیا ہے خیبر پخت ادبا میں پشاور سے سٹارٹ لینے کا تو وہ بھد کے دن انشاءاللہ نو بجے رات پشاور میں پہلا جلسہ عمران خان صاحب کا ہونے جا رہا ہے تو یہ سارے خیبر پخت انخواہ کو ایک میسیج ہے کہ انشاءاللہ اس جلسے میں ہم نے بربول شارکت کرنی ہے شکریہ جی شباز شریف صاحب کے کاغذاتے نامزگی مسترد ہو جاتے ہیں ہمارا جو آج کا فیصلہ ہے جو وہ تو شباز شریف کا ہے لیکن شباز شریف کو تبدیل ہونا چاہیے اور ان کے کاغذات کو مسترد ہونا چاہیے یہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے مضوع ہوئی فائنل فیصلہ نہیں ہے کہ مصطفی ہونے چاہیے نہیں فائنل فیصلہ ہے ہمارا رات کو ہم نے مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لی ہے اگر ان کا فیصلہ ہے کہ شباز شریف کو مزیراعظم بنانا ہے تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے مصطفی سر بجٹ سر پہی ہے وہ اس کے ساتھ سر بجٹی فجر نہیں جا رہے ہیں تو کیا اثر معاشی عدد استقام یہ معاشی عدد استقام کا شکار ملک کو کس نے کیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے کیا ہے اور یہی بات میں اس وقت بھی بتقیرہ تھا کہ اس بوران کا حل نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح سے محلوں میں بیٹھ کے فیصلے امپوز کریں گے اگر اس طرح سے آپ کے اس کو کریں گے آج اگر ملک کو الیکشنز کی طرف لے گئے ہوتے تو ملک میں سٹیبلیٹی ہوتی لیکن ہر صورت میں ہمیں انشاءاللہ ہم الیکشنوں کی طرف جائیں گے اور اسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جسٹس مرطہ بندیال ان کی فیملی کے بارے میں جو ٹولنگ کی جا رہی ہے اور کی بھی پی ٹی آئی کی انہائیتی لوگوں کی جانت سے جا رہی ہے اس پر کیا کہیں گے ہمارے ہم نے پہلے بھی یہ بات کہیں تھی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے سارے اپنا وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہیں لوگ دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ ہیں ہم اپنے جو نون لوگ ہیں ہم صرف ان کے اوپر اپنا اثر تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ہر آدمی کا مائنڈ جو ہے وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں سو اس لیے جو بھی بندے جن کو پرابلم ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ برائے مربانی ہمیں انزام لاتے ہیں بہت سب یہ جو اسپیو والی بات ہے ان کے قومی اسمبلی پنجاب اور کیپی بھی ہم پہلے ابھی فیلان قومی اسمبلی سے دے رہے ہیں اس کے بعد ہم پروینشل اسمبلی کے ساتھ اس طرح سے ایک سٹریکٹیجی کے تحت ادر پڑھیں گے ٹھیک ہے جی ڈانکیو جو شکریہ 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 شکریہ